اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے خواجہ حیضر علی آتش کی شاعر کی خصوصیات خواجہ حیضر علی آپ کا پورا نام تھا جبکہ آتش آپ کا تخلص ہے خواجہ حیضر علی آتش کا تعلق دبستان لکھنو سے دراصل تحلی اٹھننے کے بعد بہت سے شورہ حضرات حجرت کر کے لکھنو آگئے تھے ان میں آتش بھی تھے آتش کی شاعری میں مواد حسن پائے جاتا ہے ان کی شاعری میں سادگی، سلاست، روانی، چاشنی، گھلاوٹ، تصوف اور سب سے بڑھ کر بلند ہوس لگی ہے ان کے یہاں زبان کا حسن بھی ہے وہ الفاظوں کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ جس سے چراغاں کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ان کے الفاظ میں جادو ہے سوز و گداز ہے گرم جوشی ہے چنانچہ ان خوضیات کی بنیاد پر وہ دبستان لکھنو کے نمائندہ شاعر مانے جاتے ہیں اب ہم ان کی شاعرانہ خوضیات کا مختصی طور پر جائزہ لیتے ہیں ان کی شاعرانہ خوضیات میں جو پہلی آپ کی ہیڈنگ ہے وہ ہے سرور و نشات کی لہریں آتش کی شاعری کی بنیادی خوضیت یہ ہے کہ ان کی شاعری میں سرور و نشات کی لہر پائی جاتی ہے ان کی شاعری میں خوشی اور غنائیت ہے فطر کا گہرہ انداز ہے جو لکھنوی طرز کا خاصہ تھا ان کی شاعری میں پاکیزگی بھی ہے اس کے مطالق چند اشارہ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں مثل گل باغے جہاں سے خندہ زن جاتا ہوں میں مثل گل باغے جہاں سے خندہ زن جاتا ہوں میں لالائے رو لے کے داغوں کے چمن جاتا ہوں میں خوش سلوکی کی زمین و آسمان نے میرے ساتھ خوش سلوکی کی زمین و آسمان نے میرے ساتھ آیا تھا بے پیراہن پہنے کفن جاتا ہوں میں بلند خوصلگی آتش کی شاعری میں راحت اور خوشی کا پہلو بہت نمائی ہے ان کی زندگی میں غم بھی آئے لیکن انہوں نے ان کو ہنسی میں وڑا دیا ان کو زندگی سے محبت ہے ان کے نزدیک دنیا غموں کا مسکن ہے جو شخص یہاں ہمت آر گیا وہ ناکام ہو گیا وہ اپنی شاعری میں لوگوں کو ہمت دلاتے ہیں امید دلاتے ہیں ان اشعار انہوں نے بلند خوصلی کی اکاسی کی ہے اشعار ملاحظہ ہوں ہواے دور میں خوشگوار راہ میں ہے ہواے دور میں خوشگوار راہ میں ہے خزہ چمن سے جاتی ہے بہار راہ میں ہے سفر ہے شرط مسافر نواز بتے رے سفر ہے شرط مسافر نواز بتے رے ہزار ہا شجر سائیدار راہ میں ہے تھکیں جو پاؤں تو سر کے بل چلنا ٹھہر آتش تھکیں جو پاؤں تو سر کے بل چل نہ ٹھہر آتیش انہانے گستہ بے اختیار راہ میں ہے منزل تک بھی ہم اپنی پہنچ ہی جائیں گے خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے نہ بدرقہ نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے نہ بدرقہ نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے فقط انعیت پروردگار راہ میں ہے پر امید لہجہ آتیش کی شاعری میں پر امید لہجہ اور رجائیت بھی پائی جاتی ہے انہوں نے اپنی شاعری میں زندگی اور انسان کی عظمت کو بیان کیا ہے وہ پر امید انداز میں لوگوں کو دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں اشعار ملاحظہ ہوں تصور سے کسی کے میں نے کی ہے گفتگو برسوں تصور سے کسی کے میں نے کی ہے گفتگو برسوں رہی ہے ایک تصویر خیالی رو برو برسوں مرتے مرتے ہمیں یاد انہی کی رکھنی مرتے مرتے ہمیں یاد انہی کی رکھنی میرے مزار پر رویا کرے گی آرزو برسوں دلِ بیتاب کو فریاد و فغا کرنے دو پہلے غم ماز ہی کو قصہ بیان کرنے دو آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے میں جا ہی دھونتا رہ گیا تیری محفل میں سوفیانا رنگ آتش کے کلام میں سوفیانا اور قلندرانا رنگ بھی نمائی ہے وہ ایک سوفی شائع بھی تھے ان کی شائعی میں عارفانہ کلام بھی ہے حاناکہ دبستان لکنوں میں شورا اپنے کلام میں رنگینی کو استعمال کرتے تھے آدم کے کچھ کی لازم ہے فکر ہستی میں آدم کے کچھ کی لازم ہے فکر ہستی میں نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے بازار دہر میں کوئی ایسی منزل نہ تھی بازار دہر میں کوئی ایسی منزل نہ تھی نہ ہو جس میں یوسف کوئی ایسی دکا نہ تھی سبور عشق آتش کے یہاں عشق حقیقی اور عشقیم جازی دونوں پائے جاتے ہیں ان کی عشقیہ غزلوں میں شیرینی اور گھلاوٹ ہے ان کے عشق میں پاکیزگی ہے ان کے زمانے میں لکنوں میں شاعری کا مزاج بلکل بدل چکا تھا لیکن آتش نے اپنی شاعری میں پاکیزگی کو برقا رکھا حجر کی شب ہو چکی روز قیامت سے دراز دوش سے نہیں نیچے اترے ابھی گیس ہوئے دوست فرش گل بستر تھا اپنا خاک پہ سوتے ہیں اب خشت زیر سر نہیں یہ تکیہ تھا زانوے دوست ہوا مہمان آ کر وہ میرے گھر شمع رو برو برسوں رہا روشن میرے گھر کا چراب آرزو برسوں لکنبی رنگ آتش کے کلام میں لکنبی رنگ بھی سابدہ لگتا ہے ان اشعار میں خوشی سرمستی محبوب سے ملاقات کا منظر محبوب کی صورت و صیرت کی تعریف ان کے یہاں خالص لکنبی رنگ بھی پائے جاتا ہے ان اشعار کی روشنی میں وہ خالص لکنبی شاعر نظر آتے ہیں شب وصل تھی چاندنی کا سمہ تھا شب وصل تھی چاندنی کا سمہ تھا بغل میں سرن تھا اور خدا مہربان تھا ہر شب شب برات اور ہر روز روز عید ہر شب شب برات اور ہر روز روز عید سوتا ہوں ہاتھ گردن مینہ میں ڈال کے الگرد ہم آتش کی گونگو خصوصیات کی بنیاد پر ان کو دبستان لکنوں کا نمائندہ شاعر کہہ سکتے ہیں اور بے شک وہ ایک عظیم شاعر تھے اپنے ان خصوصیات کی بنیاد پر وہ اردو عدم میں ہمیشہ زندہ رکھے جائیں گے تو جناب یہ آپ نے خواجہ حیدر علی آتش کے مطالق ان کی شاعران خصوصیات کا مختصیتہ اوپر جائزہ لیا اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے اگر آپ سٹوڈینٹ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو یاد کریں اور ایک متحاد میں یاد کر کے لکھیں تاکہ آپ کو اچھے نمبر میں نہیں انشاءاللہ خضر کی تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے بہتری نمبر آئیں گے اگر آپ اہل دوک افراد میں شامل ہیں تو آپ اس کو پڑھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو شیئر کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور شاعر کے بارے میں ان کی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم آپ کو خدمت دوبارہ پیش ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی